بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوریز آج آپ کو میں بینک الحبیب کے تین بہترین سیونگ اکاؤنٹس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس پہ آپ کو منافع کتنا ملتا ہے مہانہ کی بنیاد پہ کتنا منافع ملتا ہے اور جو منافع آپ کو ملتا ہے کیا وہ بینک الحبیب کا منافع حلال ہے یا حرام ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کلیر کی جائیں گے اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ہماری بس پہ جو پہلا اکاؤنٹ ہے اس کا نام ہے منتلی سیور اکاؤنٹ منتلی سیور اکاؤنٹ ون آم دی بیتس بینک الحبیب کا سیونگ اکاؤنٹ ہے جس کے اندر آپ کو 20.60% پر اینم کا منافع دیا جاتا ہے اگر اس کے اندر یہاں پر بینیفٹ میں بات کروں تو یہاں پر منیمم اور میکسیمم بیلس کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے فری الحبیب موبائل اور نیٹ پینکنگ کی فسیلٹی ملتی ہے آپ اس کے اگنسٹ اگر لون لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ملتا ہے ای سٹیٹمنٹ بھی ملتی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اچھے پرافر ریٹس ملتے ہیں ڈیبٹ کارٹ کی فسیلٹی ملتی ہے چیک بک فسیلٹی اور آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی ریسٹرکچن نہیں ہے کہ آپ پیسے کب نکلوائیں جب چاہے آپ نکلوا سکتے ہیں ڈلوا سکتے ہیں اور آپ کو جو پرافرٹ ملتا ہے وہ منتلی کی بنیاد پر ملتا ہے تو یہاں پر منافع کلکلیٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہے ایک لاکھ فار ایگزمپل آپ نے انویسٹ کیا ہے تو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے بیس اشاریہ ساٹھ پرسنٹ سے تو یہ آپ کا منافع ہو جائے گا بیس ہزار چھے سو روپے آپ اس کو بارہ پر تقسیم کر لیں گے تو یہ آپ کا مہانہ کا منافع نکل کیا ہے آپ یاد رکھئے اس میں سے ٹیکس بھی نکلنا ہے پندرہ پرسنٹ فائلر کا اور تیچ پرسنٹ نان فائلر کا مائنس آپ کر لیں گے یہاں سے پندرہ پرسنٹ تو فائلر کا دھائی سو ٹیکس کٹنے کے بعد مہانہ کا آپ کو چولہ سو انسٹر پر ملیں گے اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو مزید یہاں سے پندرہ پرسنٹ آپ مائنس کر لیں تو پیچھے جو ہے وہ یہاں پہ یہی منافع آپ کا رہ جائے گا بارہ سو چالیس روپے مہانہ کی بنیاد پہ دوسرا جو اکاؤنٹ ہے اس کا نام ہے آسان ڈیجیل اکاؤنٹ اب اس اکاؤنٹ کی سب سے بڑی بات اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو انکم کا کوئی پروف نہیں دینا پڑتا اگر آپ کے پاس پیسی ہے پانچ لاکھ دس لاکھ اور آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور آپ بینک کو کوئی پروف دینا بھی نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں یہاں پہ اس پرڈکٹ کے اندر کیا فیچرز ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ پیپاک کی فیسیلٹی ملتی ہے ریبٹ کارٹ کی بلیٹ بینکنگ موبائل بینکنگ لائف انچورنس اور ایس ایو ایس فیسیلٹی ای سٹیٹمنٹ یہ فیسیلٹی آپ کو ملتی ہے اس کے اندر دس لاکھ روپے ڈال سکتے ہیں اور دس لاکھ سے زیادہ آپ لوگ ایک مہینے کے اندر اس سے پیسے نکلوا نہیں سکتے ہیں یہی یہاں پہ آپ کی کہہ لیں کہ تبدیلی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں پہ بیلس کی ریکوارٹمنٹ نہیں ہے اور یہاں پہ چیک بک فیسیلٹی ملے گی فیسیلٹی ملے گی اور نائنٹی پرسنٹ آپ کو فائننس کی فیسیلٹی بھی ملے گی اور ایک کام اگر آپ اور کر اور کریں ویسے تو یہاں پہ آپ بیلس مینٹین نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ لوگ پچیس ہزار بے کا بیلس یہاں پہ مینٹین کر کے رکھتے ہیں تو آپ کو جو ڈیبٹ کارٹ ملے گا وہ فری آف کاسٹ ملے گا اس کے لیے آپ سے کوئی بھی پیسہ چارج نہیں کیا جائے گا لاسٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی ایج ساٹھ سال سے زیادہ کی ہوتی ہے اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو بیس اشاریہ سات پانچ پرسنٹ یعنی کے ایک لاکھ پر بیس ہزار سات سو پچاس روپے منافع دیا جاتا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر جو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں وہ نو منیمم اور میکسیمم بیلنس کی رکوارمنٹس یہاں پہ بھی ہے کہ آپ جتنا چاہے بیلس رکھیں آپ کو آن لائن بینکنگ نیٹ بینکنگ چیک بوکس منتری آپ کو پرافٹ ملے گا اچھے پرافٹ ریٹس ملیں گے ایس ایم ایس فیسلٹی ملے گی ڈیبٹ کارڈ فیسلٹی آپ کو ملے گی اور یہاں پہ آپ لوگ گیونین پہ ویزا یہ سارے آپ جب یہاں پہ یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو الیکسٹر چارجز دینے پڑتے ہیں جو ہر بینک کے ہوتے ہیں اب یہاں پہ اکاؤنٹ اوپننگ کی میں بات کرلوں اکاؤنٹ اوپننگ جہاں پہ بہت آسان ہے آپ لوگ کو جانا پڑے گا بینک آپ کو ایسا بھی اکاؤنٹ ان کو بتائیے کہ میں یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں تو آپ کو بائی نیم یہاں پہ بتانا ہوتا ہے بینک میں جا کے کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بینک میں جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں جی میں نے سیوئنگ اکاؤنٹ اوپننگ کرنا لیکن ان کو آگے نہیں پتا کہ سیوئنگ اکاؤنٹ کے اندر ہزار قسم کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں تو آپ ان کو نام لے کے بتائے کہ جی میں نے منتلی سیوئر اکاؤنٹ کا اوپن کروانا ہے آسان ڈیجیل اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے یا پھر سینئر سیڈیزن اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے کچھ زیادہ ڈاکومنٹس نہیں چاہیے آپ کی فوٹو ہو جگی آپ کی آئیڈی کارٹ کی تصویریں لگیں گی اور ساتھ میں آپ کا ایک بینک کا ایک ڈیفٹ فارم لگتا ہے یا ایک کہہ لیں کہ ایک لیٹر ہیڈ لگتا ہے جس میں آپ کا انکم پروف دیا جاتا ہے اور آسان میں آسان ڈیجیل اکاؤنٹ کے اندر وہ بھی آپ کو نہیں بتانا ہوتا ہے اب میں انکم کی بات کرلوں کہ یہ حلال میں آتا ہے یا حرام میں آتا ہے دیکھئے بینک الہبیب اس کو بالکل حلال کلیم نہیں کرتا ہے یہ ایک کنونشنل بینک اور یہ حلال پرافٹ نہیں دیتا ہے یہاں پہ یہ کلیر ہے کہ یہ جو پرافٹ آپ کو دیا جاتا ہے نہ بینک کلیم کرتا ہے کہ حلال ہے اور نہ یہ حلال کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے اور یہ چیز کلیر کرنا بہت زیادہ ضروری تھی جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بلکل کلیر کر دیا اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں شکریہ